ساپ پانی کیس میں پیشی آشانہ سکینڈل میں گرفتاری نیب نے آشانہ حاسنگ کیس میں شہباز شریف کو گرفتار کر لیا شہباز شریف نیب اکام کو اپنے جواب سے مطمئن نہ کر سکے ذرا کے مطابق فواد حسن فواد وعدہ ماف گواہ بن گئے ڈی جن ایب نے شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی تصدیق کر دی سابق وزیراعلا شہباز شریف کی گاڑی واپس بجوا دی گئی وزیر اطلاعات پنجاب کی بھی تصدیق فیاز علیہ السن چوہان کہتے ہیں عوام کو خوشخبریاں ملنے کا موسم شروع ہو گیا سابق حکومت کے دیگر کرپٹ ناصر بھی جلد جیل میں ہوں گے شہباز شریف کو کالیت اصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا مہر قانون امجد پرویز شہباز شریف کے وکیل مقرر شہباز شریف کے پندرہ روزہ جسمانی رواند کے استعداہ کی جائے گی نئے بافس کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تائنات پیراغان ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی تحقیقہ اتجاری نیب نے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو سولہ اکتوبر کو طلب کر لیا خاجہ برادران کو منی ٹریل بھی ساتھ لانے کی ہدایت خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق نے نیب کو اپنا مکمل ریکارڈ جمع نہیں کرایا بوگرز کاغذات، ناقص کام، معاہدوں کی عدم تکمیم پنجاب کی پچپن کمپنیز، بلیک لسٹ، تعلیم، صحت، پولیس، روڈ، پانی اور دیگر منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیز شامل بلیک لسٹ کمپنیز میں ایم میس لنکز ایشیا، ایم میس گل انٹرپرائزز بھی شامل شہباز شریف نے بطار وزیراعلا تیارے کا استعمال کیا فواد چہدری نے غلط ریکارڈ پیش کیا پینتیس کروڑ روپے کرایا ثابت کرے ورنہ معافی مانگے رہنمان نون لیگ ملک احمد خان کی فواد چہدری کی پریس کانفرنس کے بعد جوابی پریس کانفرنس بولے حکومت کی گووننس کا یہ عالم ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی بھینسے بھی پروخت کر دیں پیٹرل پم سائٹس کی نیلامی کا معاملہ الڈی اے کا شہر کے باعث پیٹرل پم سائٹس سیل کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے احکامات پر پم سیل کرنے کے لیے گیارہ ٹی میں تشکیل ڈی جی ایل ڈی اے کے آج ہی تمام پم سیل کرنے کے احکامات اور معروف بھارتی صحافی کلدیب نیر کی آخری رسومات باقیات درہ راوی میں بھا دی گئیں کلدیب نیر کی پوتی منندرہ نیر اور ان کے شہر اعتزاز آسن سمیت سیول سوسائٹی کے نمائندگان کی شکر موسیقی